اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے آج ہم نوول پڑھنے چاہ رہے ہیں اس کا نام ہے راہ حدایت اور اس کو لکھا ہے امہ حبیبہ نے امہ حبیبہ یار اتنی کیوٹ بندی ہے اتنی کیوٹ بندی ہے میں نے ان سے جب بات کی نا نوول کی پرمیشن کے لیے کیونکہ مجھے اس کی ریکویسٹ آئی بھی تھی آپ یہ نوول پڑھیں تو میں نے رائٹر سے بات کی تو پہلے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح تو پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان کے جو بھی نوولز ہیں وہ کسی بھی فارم میں نہیں آتے نہ تو آڈیو فارم میں آ رہے ہیں نہ ہی آن لائن آتے ہیں ان کے نوولز صرف کتابی شکل میں ہی آتے ہیں ان کے پبلیشر پرمیشن نہیں دیں گے لیکن پھر ان کے نا دل میں میری لیے کیا رحم آیا انہوں نے مجھے کہا ہے ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں میں پبلیشر سے بات کر لوں گی وہ نہیں بھی مانے تو میں ان کو منا لوں گی بڑی سویٹ سی بندی ہیں آپ نے ان کو ضرور فالو کرنے میں ان کے انسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور سکرین پہ بھی ان کا نا وہ دکھا دوں گی یوزر نیم بغیرہ تو ان کو ضرور فالو کیجئے گا اچھا نوول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نوول ہے راہِ ہدایت نام سے پتا چر رہا کیا ہے یہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ چھوٹو سا نوول ہے زیادہ بڑا نہیں ہے ایک گھنٹے کا یہ ہے ٹوٹل ضرور آپ ایک دفعہ سن لیا کریں کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو آپ کو کلک کر جاتی ہے اور آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے اور پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے اس میں ایک سبق ہے آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے آئیڈیا ہوگا وہ کیا سبق ہے دو سہیلیا ہوتی ہے ایک تھوڑی اچھی ہوتی ہے دوسری بھی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے کچھ کام غلط ہوتے ہیں وہ کام بھی آخر میں ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے یہ سفر ضرور انجوائی کرنے ہے ٹھیک ہے جی چلیں نوول کا آغاز کرتے ہیں اس کو کسی نے گرم ابلتے ہوئے تالاب میں گرائے تھا وہ گھبرا کر اٹھی سخت سردی کی رات تھی لیکن وہ پسینے سے شرابور تھی اس نے موبائل دیکھا جہاں تین بجے ہوئے تھے وہ بیٹ سے اٹھ کر کچھ قدم آگئے آئی جہاں میز پر پانی رکھا تھا اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا وہ ابھی تک مکمل کام پر رہی تھی آج پھر سے وہی خواب اس نے سیاہ شلوار کمیز کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی اور ہر روز کے معمول کی طرح دوپٹہ گردن کی گٹ لپیٹے ہوئے تھی وہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کے ملاقات نور سے ہوئی نور؟ تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف مو کرتے ہوئے بولی تھی زہرہ جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر آتا ہے اور اس کی دی ہوئی کتاب کو تھام لیتا ہے اور پھر انسان کے لیے ایسے ایسے موجزے ہوتے ہیں اور رب اپنے بندوں کو اپنی آیات کی ذریعے تسلیہ دیتا ہے اور سمجھاتا ہے تمہیں کیسے روا مل جاتے ہیں نور؟ زہرہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھی نور کی باتیں سن کر اس کے پورے جسم میں ایک سکتے کی لہر دوڑ گئی ایک لمحے کے لیے زہرہ کو یوں محسوس ہوا کہ نور کی آنکھوں کی گد حلقے رب سے محبت کی علامت ہے اس کو ارسلان کے ساتھ گزارا گیا وقت یاد آنے لگا اس کو یاد آیا وہ بھی کبھی کس انسان کی محبت میں آنسو بہاتی رہی ہے مگر اب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے یہ پتا چل گیا تھا دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے خاص کر حرام تعلق جو انسان کے اندر کس سکون کو برباد کر دیتا ہے ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہم گناہ تو انسان کے لیے کرتے ہیں اور گنہگار اپنے رب کے بن جاتے ہیں نور ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی نور سات سال کی تھی اور اس کا بھائی پانچ سال کا جب نور کے بابا ایک اکسیجن میں وفات پا گئے نور اکثر کہا کرتی تھی کہ کچھ لوگ دنیا سے اتنی جلدی کیوں چلے جاتے ہیں پھر ایک دن نور کو اس کی باجی جس نے نور کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی تھی انہوں نے جواب بتایا نور کو سمجھ آگئی تھی کہ اکثر نیک لوگ دنیا سے جلدی کیوں چلے جاتے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کو دنیا کی چاہت نہیں ہوتی ان کو اللہ سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور اللہ تو چاہتوں کو پورا کرنے والا ہے زہرہ آج کافی دنوں کے بعد نور سے ملی تھی زہرہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی زہرہ اکیلی بہن تھی اس کے دو بھائی تھی جو اس سے عمر میں بڑے تھے اور وہ اپنے بابا کے ساتھ باہر ہوتے تھے زہرہ کی ماما فیضہ بیگم ایک موڈرن خاتون تھی انہوں نے خود کو بالکل لڑکی بنا رکھا تھا یوں لگتا تھا جسے پلاسٹک کا خود پر خول چڑھا رکھا ہو زہرہ تم نور نے زہرہ کو دیکھتے ہوئے کہا آج اتوار تھا زہرہ نور کے گھر آئی تھی اس سے ملنے نور زہرہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی نور میں کیا کروں جی سکون نہیں ملتا زہرہ دیکھو تمہیں پتا ہے یہ ہدایت ایک واحد ایسی چیز ہے جب تک تم اللہ سے مانگو گی نہیں یہ نہیں ملے گی تم اللہ کے سامنے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے تم چانتی اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف تو اس کی طرف رجوع کریں الشورہ 13 تم رجوع تو کرو وہ منتظر ہے تمہارا تم ایک قدم بڑھاؤ گی تو وہ دس قدم تمہارے قریب آئے گا زہرہ وہ مالک ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے لیکن نور تمہیں اللہ جواب دیتا ہے میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا نور زہرہ کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اچھا ایک منٹ نور بیٹ سے اٹھ کر کچھ قدم چل کر علماری کی طرف گئی اس نے علماری سے سفید ریشم میں لپٹی ہوئی پاک کتاب نکالی اور اس کو سینے سے لگائے زہرہ کی طرف بڑھی نور نے قرآن پاک کھول کر زہرہ کے سامنے کیا اور زہرہ یہ یاد کرنے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا پر اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا وہ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی تھی پر ایسا مسلم جس صرف نام کا ہو قرآن جو ایک بار پڑھ کر ریشم کے غلاف میں لپٹ کر گھر کے سب سے اونچی جگہ پر ایک سجاوٹ کی طرح رکھتی جاتی نماز ہو یا روزے دل کیا تو نماز پڑھ لی وڑنا نہیں اس کے گھر میں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا اس کی ماما پورا دن اپنی باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر گھر پر ہوتی تو اپنے کمرے میں اس کے گھر میں سب اپنے کمرے تک ہی تھے کوئی کیسا ہے یہ تو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی زہرہ کے اپنی ماما سے ایک دن بعد اکثر بات ہوا کرتی تھی کبھی دہان ہی نہیں دیا تھا کہ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں زہرہ حیرانی سے قرآن کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی نظر قرآن کی آیات کے ترجمے پر گئی وہ ایک دم چونگ گئی جہاں لکھا تھا اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی وہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ سرد الزمر ترے پن چون آیات زہرہ قرآن کی جیسے جیسے آیات پڑتی جا رہی تھی اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کہ آیات اس کے رب نے اس کے لیے ہی لکھی ہیں نور مجھے اللہ نے جواب دیا ہاں دیکھو تم اللہ کی طرف رجوع کرو تمہیں انشاءاللہ سکون مل جائے گا زہرہ آپ جانا چاہتی تھی کوئی ایسی جگہ جہاں وہ ہو اور اس کا خدا بس زہرہ نور کو علا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی وہ ان خستہ حال گلیوں میں پہلی بار ہی آئی تھی آج اتوار تھا گلی میں بچے کھیل رہے تھے وہ خود سے کہنے لگی بظاہر ان چھوٹی سے خستہ گلیوں میں رہنے والے لوگ اندر سے کتنے مخلص ہوتے ہیں اس کی گاڑی گلی سے باہر کچھ فاصلے پر تھی ڈرائیور زہرہ کو دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا وہ جب گاڑی میں بیٹھی تو مغرب کی آزان ہونے لگی تھی مکریش الوار کمیز کے ساتھ بلو دوپٹہ لے ہوئے ریشم جس سے بال کمر پر گئے رہے تھے اس نے آدھ سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اس کی براؤن آنکھیں سر پر لیے بلو دوپٹے میں نہائیت حسین لگ رہی تھی نور انیورسٹی کے سیریاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی زہرہ بڑھتی ہوئی نور کی طرف آئی اسلام علیکم نور نور نے ساتھ ہو کر زہرہ کو بیٹھنے کی جگہ دی زہرہ نور کے ساتھ بیٹھ گئی نور نے زہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آئی اس کے نکاب کی وجہ سے دکھائی تو نہیں دیتا تھا پر اس کے آنکھوں میں سے زہرہ کو محسوس ہوا تھا کہ وہ مسکر آئی ہے نور یونیورسٹی کی واحد لڑکی تھی جو پردے میں آتی تھی خود کو بلکل پورا کور کیے ہوئے اس کی آنکھیں بھی وہ مشکل نہیں صحیح نظر آتی تھی نورے کام سے گھرانے کیسے تھی اتنی وسائل تو نہیں تھی کتنی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے نور کافی ذہین تھی وہ اس یونیورسٹی میں سکالرشپ پر پڑھ رہی تھی نور کی پردے پر یونیورسٹی کے سب لوگ اس کا مزاگ بنائے کرتے تھے پر نور مسکرا کر اگنور کر دیا کرتی تھی زہرہ وہ سوچنے لگی وہ خود بھی تو ایسی تھی پردے کا مزاگ بنانے والی وہ کہا کرتی تھی میں پردہ کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے پر ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کیا کہے گا ہماری زندگی صرف اس جملے کے گدھ کھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس بات کا خوف ہی نہیں کہ اللہ کیا سوچے گا اللہ کیا کہے گا ہمارے عمال کے بارے میں زہرہ نے رشک بھری نظروں سے نور کو دیکھا کیسی آجزی تھی اس لڑکی میں پوری یونیورسٹی کی باتیں سن کر بھی خاموشی سے مسکرا دیا کرتی تھی کیونکہ شاید نور یہ جانتی تھی لوگوں کو کیسی بھی لگوں میں اپنے اللہ کو ایسے اچھی لگتی ہوں نور تمہیں پتہ ہے میں کل جب تمہارے گھر سے واپس گئی تو مغرب کی آزان ہو رہی تھی میں نے گھر جا کر سب سے پہلے نماز پڑھی تھی ماشاءاللہ زہرہ نے نور سے اس کا فان امبر لی اور وہاں سے چلے گئے وہ آج دوبارہ وحی کر رہی تھی آج وہ دوبارہ ارسلان سے چیٹنگ کر رہی تھی وہ آج پھر اس سے باتیں کر رہی تھی اچانک سے وہ لوگوں کے سٹیٹس دیکھنے لگی وہ گانے والے سٹیٹس تو سن لیا کرتی تھی پر باقی سب ایسے ہی گزار دیا کرتی تھی لیکن آج جب اس نے نور کا سٹیٹس دیکھا تو چونگ گئی جہاں قرآن کی ایک آیت چمک رہی تھی اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے اہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا القرآن اس کے پورے جسم ایک سکتے کی لہر دوڑ گئی اس کو یاد آیا کہ مجھے اللہ نے اس دن بھی جواب دیا تھا جب میں نور کے گھر پڑتی اور آج پھر سے ٹھیک ہی تو کہا تھا اللہ نے کہ میں نافرمان ہوں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں برسلان سے رابطہ نہیں رکھوں گی لیکن آج پھر سے یہ کیا کیا میں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیا اس کے ذہن میں بار بار آیت کا ترجمہ گونج رہا تھا اس کے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے وہ فوراں بیٹ سے اٹھی اور وضو کرنے گئی وضو کر کے نماز عطا کرنے لگی اس کے آنسوں جائے نماز پر ٹپ ٹپ گر رہے تھے اس کو نہیں پتا اس نے نماز میں کیا پڑھا پر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بلکل بچوں کے طرح ہونے لگی پلیز اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں میں پھر سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی تھی میں نے وعدہ توڑ دیا پلیز اللہ تعالی مجھے معاف کر دیں وہ بار بار یہی کہتی پتہ نہیں کب نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی اور اکثر سجدے میں جا کر پتا چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کی سوا ہر محبت دکھ دیتی ہے اللہ کی محبت کی سوا ہر محبت سوال ہے اللہ کی محبت کی سوا کوئی محبت سچی نہیں ہے عیزہ اپنی چھوٹی بہن کی پیچھے بھاگ رہی تھی آئیشہ میرا فون مجھے واپس کرو امی اس نے میرا موبائل میرے ہاتھ سے شین ہے امی اس کو کہیں میرا موبائل مجھے واپس کر دیں نہیں تو یہ مجھ سے پٹے گی آئیشہ بیٹی دے دونا بہن کو یہ لو پکڑا اپنا موبائل آئیشہ نے برا سمو بناتے بے عیزہ کو اپنا موبائل دے دیا عیزہ آئیشہ دو بہنیں تھی اور ایک بھائی تھے جس کا نام معاز تھا عیزہ زہرہ کے دوست تھی بچپن سے زہرہ کے ساتھ پڑھ رہی تھی عیزہ کا زہرہ سے موبائل پر رابطہ تو نہیں تھا پر اکثر زہرہ سے ملنے اس کے گھر جائے کرتی تھی پر اب پانچ سے چھے ماہ ہو گئے تھے عیزہ کی زہرہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی عیزہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتے تھی اس لیے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے تھی عیزہ کے والد کافی بیمار رہتے تھے اور عیزہ کے والدہ سائرہ بانوں کپڑے سے لائے کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی معاز سب سے بڑا تھا پھر عزہ تھی اور پھر رائشہ تھی معاز بی کام کا سٹوڈنٹ تھا دوسرا سال تھا اس کے بھی امتحان ہی ہونے والے تھے معاز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک بک سٹور پر کام بھی کرتا تھا زہرہ جنیورسٹی نہیں گئی تھی وہ اپنے کمرے کی پیچھے والی کھڑکی کے پاس کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی گہری علچن میں ہوں مجھے ورسلان سے آخری بار بات کرنی چاہیے وہ انتظار کرتا ہوگا میرا مجھے بس ایک بار بات کر کے اسے سب بتا دینا چاہیے وہ ان خیالوں میں تھی جب موبائل کی گھنٹی ہوئی اس نے سر چھٹکا اور موبائل دیکھنے لگی جہاں نور کا نمبر آ رہا تھا زہرہ نے فون اٹھا کر کان کو لگایا اسلام علیکم زہرہ والیکم اسلام نور کیسی ہو نور زہرہ نے پوچھا ٹھیک ہوں اگر ٹھیک ہو تو پھر یونیورسٹی کیوں نہیں آئی زہرہ کے ذہن میں رات پلا منظر دوڑ گیا اس نے ساری رات جائے نماز پر گزار دی تھی اور آنکھ کھولی تھی تو فجر کی ازان ہو رہی تھی تب سے اٹھی وہ سوئی نہیں تھی اس کے سر میں رات سے کافی دردتا زہرہ نور نے آواز نہ آنے پر دوبارہ پکارا زہرہ نے سر چھٹکا ہاں نور میں پوچھ رہی ہوں یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تھی وہ میری سر میں دردتی بس اس لیے نہیں آئی اوہ اب کسی ہے اب ٹھیک ہے نور ایک بات پوچھوں ہاں پوچھے زہرہ مواز مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تب پاس سے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز آئی ایک لڑکا جو تقریباً اٹھارہ انیس سال کا ہوگا وہ اللہ سے دعا کرتا ہوا سسکیوں سے رو رہا تھا نچانے کتنے ہی لوگ اس کی سسکیوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے یہ لڑکا حدید تھا نور کا بھائی اور اس کی نماز قضا ہو گئی تھی وہ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا ماز اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے یاد کرنے لگا کہ اس نے آخری بار کب دعا کی تھی اللہ سے اس کو یاد آ گیا رمضان میں اور اب رمضان گئے ہوئے چار سے پانچ ماہ گزر چکے تھے نور یونیورسٹی جانے سے پہلے صبح بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی اور پھر یونیورسٹی سے آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اس کا بھائی بھی پڑھنے کے ساتھ ایک کمپنی میں جوپ بھی کرتا تھا وہ دو تھے اور ایک ان کی ماما تھی بس ان کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا نور تم کہتی ہو اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے میں بہت گنے گار ہوں کیا اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے ہاں نا زہرہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں چار دفع یہ فرمایا کہ اس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا اور بہترین سانچے میں پیدا کیا اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جس شیئے کو اتنے پیار سے بنایا جائے کیا ذرا سی بات پر اس کا اللہ اس کو ناپسند کرنے لگے گا نہیں زہرہ وہ اللہ نہیں دیکھتا کون کیسے آرہا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا میرا بندہ ہے میرے پاس آرہا ہے وہ رب تو کہتا ہے تم اگر چل کے آ رہے ہو تم اگر چل کے آرہے ہو تو میں دوڑ کر آتا ہوں وہ اللہ تو کہتا ہے تم میرے ہو میں تمہارا ہوں بنہکار ہو یا نیک ہو کس نسل سے ہو جس رنگ کے ہو کس عمر کے ہو وہ مو نہیں پھیٹا وہ نہیں کہتا تم جاؤ تم نے میری نافرمانی کی ہے تمہارا اور میرا تعلق ختم وہ نہیں کہتا ایسا وہ تو کہتا ہے آ جاؤ ایک بار سچے دل سے مانگو تو سہی میرا ہو کے دیکھو تو سہی زمانہ تمہارا نہ کر دوں تو کہنا مقرب کی ازان ہونے لگی تھی جب نور نے زہرہ کو کہا ٹھیک ہے کل یونیورسٹی میں ملتے ہیں تو یہ مانو اللہ یہ کہہ کر نور نے فون رکھ دیا زہرہ پھر سے سوچ میں چلی گئی یہ کیسی لڑکی تھی اس کا دل بہت پیارا تھا نور ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی پڑھنا جانے کیا تھا اس میں جو زہرہ کو اس کے تک کھینچ لیا تھا ہاں نا اللہ تھا اس کے پاس جو زہرہ کے پاس بھی تھا پر تلاش کرنے کی ضرورت تھی ماز علیمان بک سٹور پر تھا وہ اس بک سٹور پر کام کرتا تھا جب ماز کے فون کی گھنٹی ہوئی اس نے موبائل جیب سے نکال کر دیکھا جہاں ازا کا نمبر آ رہا تھا اس نے موبائل کان سے لگایا ازا رو رہی تھی بھائی ابو کی طبیعت نہیں ٹھیک اب جلدی گھر آ جائیں ماز نے فون کان سے ہٹائے اور گھر کی طرف جانے لگا گھر کے پاس پہنچ کر دیکھا اس کی ابو کو گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا گاڑی میں ساتھیں اس کی بہن ازا اور ماز بیٹھ کے اس کی چھوٹی بہن آئیشو اور اس کی امی سائرہ بانو گھر پر تھی اس کا کمرہ بکھرا ہوا تھا شاید زہرہ کچھ سلاش کر رہی تھی وہ علماری سے ایک کر کے چیزیں نکال کر بیٹھ پر رکھ رہی تھی جب اس کی ماما فیضہ بیگم اس کی کمرے میں داخل ہوئی ماما آپ مجھے بلا لیتی میں آ جاتی نہیں میرا دل کر رہا تھا میں خود آج اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں فیضہ بیگم آج گھر پر تھی وہ آج دو دن کے بعد اپنی بیٹی سے ملی تھی بیٹھ پر بہت سے گفت بھی تھے جو زہرہ نے علماری سے نکال کر رکھی رہی تھی فیضہ بیگم بیٹھ پر آ کر بیٹھ گئی یہ وہ سارے گفت تھے جو زہرہ کو ارسلان نے دیئے تھے زہرہ کا دل تیزے سے دھڑکنے لگا اور ان کو دو دن ہو گئے تھے ہسپٹل آئے پر بیٹھ کے ایک طرف کھڑا اور دکٹر ایزا کو بہت بری نگاہوں سے گھو رہا تھا جس کو دیکھ کر مواز کا غصہ آ رہا تھا پر مواز کچھ کہے بغیر اپنے غصے کو کنٹرول کر گیا فیضہ بیگم نے ایک گفت اٹھا کر دیکھا جس پر ارسلان لکھا ہوا تھا زہرہ کے دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہونے لگی یہ ارسلان کون ہے زہرہ زہرہ کے لب بھیج کے وہ اب کیا بتاتی اپنی ماں کو کہ وہ اس دلدل سے خود کو نکالنا چاہتے تھی ماما دوست ہے دوست ہے کیا کچھ اور نہیں ماما ایسا نہیں ہے زہرہ کوئی دوست اتنے گفت نہیں دیتا بتاتی ہو تمہارے بابا کو آج کال کر کے کہ ان کی بیٹی یونیورسٹی میں کیا گول کھرا رہی ہے نہیں ماما ایسا نہیں ہے میں خود کو اس دلدل سے نکالنا چاہتی ہوں پر اس کی ماما اس کی ایک بھی بات سنے بغیر کمرے سے چلی گئی تھی زہرہ پیجے سے آوازیں دیتی جا رہی تھی پر اس کی ماما جا چکی تھی ان کے گھر کا ماحول آسادانہ تو تھا پر کوئی بھی اپنی عزت کو لٹتے نہیں دیکھ سکتا زہرہ دوبارہ سے رونے لگی وہ کیسے بتاتی ایسا کچھ نہیں ہے وہ چلدے سے اٹھ کر واش روم کی طرف آگی بزو کیر کر کے دعا کے لئے ہاتھ اٹھے اور رونے لگی یا اللہ میں کیا کروں تو تو جانتا ہے میں آزاد ہونا چاہتی ہوں اس دلدل سے یا اللہ میں کیسے بتاؤں ان کو پلیز میرے اللہ میری مدد کر یا اللہ مجھے معاف کر دے گناہوں کی غلامی سے مجھے آزاد فرما دے میں مجرم ہوں میرے مولا میری امداد فرما دے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے اردگرد کے لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے ہمیں باروحات آنے دیتے ہیں ہمیں پہلے سمع کام نہیں دیتے فقط چند غلطیوں کی عویز ہم سے سالوں کا تعلق توڑ دیتے ہیں کتنا بھی اچھا ہو جائے غلطیوں کو معاف نہیں کرتے جیسے میرا رب رحمان معاف کرتا ہے اپنے گنہگار بندوں کو اللہ ہماری لاکھ غلطیوں پر ایک سچے ندامت کے آنسوں کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ یہ اس کی رحمت نہیں یہ تو اس اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے لئے اس کی رحمت تو سب کے لئے ہے پر اس کی محبت خاص کے لئے ہے جو اس کی طلب رکھتے ہیں جو اس سے پانہ مانگتے ہیں وہ ہمیں ایک غلطی پر پسے پشت کیسے ڈال سکتا ہے وہ تو محبت کرنے والا ہے جہاں ندامت ہوتی ہے وہاں اس کی محبت ہوتی ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں کیونکہ وہ رب ہی تو بخشنے والا محبت کرنے والا ہے ایک اللہ ہی تو ہے جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی قسم کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم جانتے ہیں وہاں سے کبھی ناومید نہیں روٹائے جائیں گے وہاں اللہ کے در پر آنسو سمجھنے والی ذات ہے زخموں کو مرہم لگانے والی ذات قادر ہے آج اللہ ہی تو ہے جس کو زخم کھول کے دکھا سکتے ہیں دیکھئے نا اللہ جی آج بیچینے کی گرد میں لپٹی ہوئی ہے دیکھئے نا اللہ جی آج روح زخموں سے چور پڑی ہے آج روح کے زخم بھی سلگ رہے ہیں کہ ان کی تپش بیچینے کو بڑھا رہے ہیں وہ دعا کر کے جانماز سے اٹھی تو اس کو اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا آج اس کے ابو کو گھر واپس لائے گیا تھا گرم و ولدہ وے طلاب میں وہ آج بھی اسے خواب کی ضد میں تھی چینک کر اٹھی اس کی چینک سن کر اس کی چینک کی آواز سن کر اس کی ماما اس کے کمرے میں آئی وہ بہت تیز بخار میں تپ رہی تھی اور بری طرح کانپ رہی تھی زہرہ تم ٹھیک ہو بیٹا ٹھیک ماما بس چکر آ رہے ہیں فیضہ بیگم نے زہرہ کے ماتے کو اٹھوا اس کی ماما ڈر گئی اس کو بہت تیز بخار تھا ماما آپ کے ہاتھ میں بہت سائے گئے اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ نہیں ماما سکچی میں نور ہستے بھی بولی تھی ہاں مجھے پتا ہے تم یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ کبھی تمہیں بنانا نہ پڑے میری پیاری ماما ہے نا مجھے بنا کے دینے والی اچھا یہ مسکے لگانے بند کرو اور چاہو لیٹ نہ ہو جانا نور یونیورسٹی جانے لگی تھی جی بس چاہ رہی ہو ماما زہرہ کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں چاہ رہی تھی اور اس نے اپنی سم بھی تبدیل کر لی تھی تاکہ اسے کوئی بھی کال نہ کر سکے اور اس دن سے نمبر بھی آپ تھا اس کی ماما اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی وہ دن بہ دن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی وہ نہ ہی کچھ کھاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی بس یوں ہی کمبل لیے لیٹی رہتی تھی نور کی کافی دنوں سے زہرہ سے بات نہیں ہوئی تھی وہ پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیوں وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی اور نمبر بھی آپ تھا زہرہ آج کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی خود کو زہرہ اس کی ماما کہتی ہوئی کمرے تک آئیں زہرہ تم سے بھی ملنے آیا ہے اس سے مل لو کافی دیر سے آئی ہوئی ہے عزہ ہوگی اچھا میں آتی ہوں وہ گولن کپڑوں میں ملبوس سر پر ٹھیک سے دوپٹہ لیے باہر آئی سوفے پرسیاہ برگے میں ملبوس چہرے کی گیدھے چاب لیے اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی زہرہ کو دیکھ کر سوفے سے کھڑی ہو گئی نور تم نور نے زہرہ کو گلے لگا کر چھوڑ دیا کیسی ہو نور نے زہرہ سے پوچھا جی ٹھیک ہوں یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہوں اتنے دنوں سے ہاں وہ بس وہ یہ کہہ کر روک گئے اور نور کی گلے لگئے زہرہ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے نور ماما کو سب پتا چل گیا ہے لیکن تم تو جانتی ہو نا میں ان سب سے خود کو نکالنا چاہتی ہوں پر ماما نہیں سمجھ رہی رونا بند کرو زہرہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے نور دیکھو میں نے سب چھوڑ دیا یہاں تک کے نمبر بھی بدل لیا پر میرا پھر بھی اس سے بات کرنے کو دل کرتا ہے میں کیا کروں ارسلان میرا بہت اچھا دوست تھا نہیں زہرہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے تمہیں پتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور امہ حبا کو جنت میں اتارا تو دو مختلف جگہوں پر اتارا ان کو ایک دوسرے کو ڈھوننے کیلئے بہت وقت لگا تو پھر مرد اور عورت کیسے دوست ہو گئے مرد اور عورت اصل سے ابتک کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور اللہ نے قرآن میں دیکھو کیا کہا سارا نظر نیچے کے نور کو سن رہی تھے جب نور نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مدد کار نہیں سورة البقرہ آیت 105 میں کیا کروں مجھے سکون نہیں ملتا اور پھر کچھ خواب مجھے روز تنگ کرتے ہیں کبھی کبھی ہمارے دل میں سکون اس لیے بھی ہو تاکہ جب ہم کسی چیز کو پانے کے پیچھے تڑپنا شروع ہو جائیں ہم سمجھنا ہی نہ چاہیں ہم یہ نہ دیکھیں کہ شاید میں دھوکے میں تھا میں ایک دلدل میں تھا ہم صحیح راستے چننا ہی نہ چاہیں تا پھر شاید کبھی کبھی ہم اسی چیز اور خوابوں میں ہی رہ جاتے ہیں اپنے رب پر بھروسہ رکھو خود میں رب کو خود میں ڈھونڈو تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے جب سہرہ سکون مل جائے گا گناہوں کے غلامی سے مجھے آزاد فرما دے میں مجرم ہوں میرے مولا میری امداد فرما دے نور کی ماما ٹی وی لاؤنش میں ہاتھ میں تسبیل یہ سوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں مہدے ہوئی تھی جب تربازہ کھولنے کی آواز آئی تو اس کی ماں اٹھ کر بیٹھ گئی حدید بیٹا جی ماما میں ہوں آج حدید کمپنی سے لیٹ آیا تھا اس کی ماں اس کو سوفے بر بیٹھی انتظار کر رہی تھی بیٹا جتنی دیر کر دی جی بس آج کام خود زیادہ تھا اچھا بیٹا موہا دھولو اور نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لو پھر یہ کٹھے کھانا کھاتے ہیں زہرہ آج وہ بہت دیر کے بعد سب کے ساتھ کھانا کھانے میز پر آئی تھی آج اس کے بابا اور بھائی پاکستان آگئے تھے زہرہ نے آ کر سلام کیا پر کسی نے جواب تک نہ دیا اس کے بابا اور بھائی بہت خصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس کا چھوٹا بھائی خصے سے اٹھا اور باہر چلا گیا اس کا بڑا بھائی حادی خصے بھری نظروں سے کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو باہر زہرہ کچھ قدم آگے آئی ور بولی بابا کیا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کی بیٹی ایسی ہے یہ کہنے کی دیر تھی حادی نے زہرہ کی موپر زور سے تھپڑ مارا وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی اس کے بھائی نے اس کو زور سے دھکا دیا تھا پاس پڑا میز کا کونہ اس کے پیٹ میں بہت زور سے لگا زہرہ کی بہت زور سے چھینک نکلی پر سب نے سن کر بھی انسونی کر دی اس کے بابا اٹھے اور اوپر چلے گئی اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں ایک کی طرف چلے گئے اور آہستہ آہستہ سب اپنے کمرے کی طرف چلے گئے زہرہ کی تار اس کے آنسوں بہ رہے تھے اس کو تو پتا بھی نہیں تھا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے بابا جو اس سے اتنا پیار کرنے والے ہیں وہ بھی آج اس طرح کریں گے وہ بہت مشکل سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف آئی وہ بہت رونا چاہتے تھی آج ایک تم ہی اس کے اندر سے آواز آئی بہت برا لگ رہا ہے نا ٹوٹنا دل کا چور چور ہونا کوئی نہیں سمجھ سکتا نا تمہاری عذیت مگر سنو ذرا آنسوں سے بھری ایک دھنڈلی نکاح اپنے اوپر پھیلے اس وسیع آسمان پر تو ڈالو اس بار کسی کو محسوس کرنے کی کوشش تو کرو ایک بار کہو تو سہی زخمی دل سے ہی سہی اس رحمان کا وعدہ ہے اور اللہ پر بھروسہ کرو اللہ ہی کارساز کافی ہے آج وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی اس نے وضو کیا اور دعا کرنے لگی یا اللہ بہت گنے گار ہوں اس کے آنسوں ابھی بھی ٹپ ٹپ کتار در کتار گردے جا رہے تھے سنا ہے ماں سے زیادہ تجھے الفت ہے بندوں سے تو آنکے جوڑ دے یارب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں یا اللہ بہت تنہا ہوں یا اللہ بہت اکیلی ہوں وہ ہاتھ پھیلائے بس بار بار یہی بولتی جا رہی تھی اور کچھ شاید مانگنے کو تھا ہی نہیں اس کے پاس ووٹی اور قرآن پاک کھولا جہاں آج کی سوال کا جواب لکھا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کے ہاتھیلی سے آنسوں کو صاف کی اور ترجمہ پڑھنے لگی یا اللہ میں بہت گنے گار ہوں مایوس نہ ہوں بے شک تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے سرطل زمر ففٹی تھری میں بہت اکیلی ہوں بے شک میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں سرے کاف سکسٹین آیا تھا اس نے پھر سے کہا یا رب میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں دل بے ساختہ پھر سے بول اٹھا تم کب تنہا ہوں ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب اپنے اندر سے آتے ہوئی آواز کو سن کر زہرہ اٹھی اور سجدے میں چلے گی سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ کہ یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاس خدا ہے اور دیکھو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کے دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے سرین عمل سکسٹی ٹو آیا تھا گھر والوں نے زہرہ کا یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا وہ آج یونیورسٹی اپنے سمسٹر فریز کروانے آئی تھی پوری یونیورسٹی کو زہرہ کے بارے میں پتا چل چکا تھا زہرہ نور کے ساتھ یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کے نصر ارسلان پر پڑی زہرہ کا ایک وقت کے لیے دل کیا کہ اس انسان کو جان سے مارتے ہاں یہ وہی تو شخص تھا جس نے زہرہ کی زندگی مرباد کرتی تھی جس کی وجہ سے آج اس کے گھر والے اس سے کلام تک نہیں کرتے تھے نور نے زہرہ کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا زہرہ تم نے امام شافر رحمت اللہ علیہ کا وہ کال سنائے نور بہت پیار سے زہرہ کو سمجھانے لگی امام شافر فرماتے ہیں جب کبھی تم کسی انسان سے وابستہ ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس تعلق کی کڑواہٹ کا مزہ رکھاتے ہیں تمہیں یہ سکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دل پہ خیرت آتی ہے جو کسی اور سے جڑا ہو چنانچہ وہ تمہیں اس شخص سے روک دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی طرف لوٹ آ دی اور زہرہ ہدایت تو مانگنے سے ملتی ہے طلب کرنی ہوتی ہے اگر کسی کو ہدایت چاہیے ہو تو اس کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا توبہ کرنی ہوگی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے جو ہماری دسترس سے باہر ہوتا ہے بعض اوقات ہم اپنی من چاہیے چیز سے دور ہو کر پرسکون کر دیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی من چاہیے چیز کو پا کر بھی ترستے رہتے ہیں میں سوچتی تھی کہ وہ توال قادر ہیں پھر کیوں وہ پسندیدہ شئے لے کر سکون دیتا ہے یا وہ شئے دے کر سکون لے لیتا ہے ہر بار ہمیں ایک ہی چیز کیوں ملتی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں نہیں ملتی وہ تو قدرت رکھتا ہے نور پھر کیوں وہ ایسا نہیں کرتا دیکھو زہرہ اگر سب کچھ یہی مل جائے کرتا تو اسے دنیا کہتے ہی کیوں اور زہرہ اللہ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا اس پر آسمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ تو پھر وہی ہے جس کا دل بند ہو رہا ہو مگر زبان سے شکر کے علاوہ کچھ نہ نکلے زہرہ کی انیورسٹی جانے پر تبابندی لگا دی گئی تھی مگر ابھی کہیں اور جانے پر اتنی روک ٹک نہ تھی بہت بہت اداس تھی اس کا دل کیا کہ نور کے طرف جا کے دل کا بوجھ ہلکہ کر لیتی ہوں وہ آج نور کی طرف آئی تھی کیسی ہو زہرہ؟ ہاں میں ٹھیک ہوں اس نے آج سرخ شلوار کمیز کے ساتھ بلود بٹا لے رکھا تھا پر آنکھوں سے اداسی آیا ہوتی تھی نور زہرہ تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں وہ اب کیا بتاتی اس کو اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا نور نے دیکھ کے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بس کھانا نہیں کھایا نا تو شاید اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اچھا تو پہلے بتاتی نا بیٹھے میں کھانا لے کر آتی ہوں اب کیا بتاتی زہرہ اس کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے؟ کیا بتاتی اس کے بھائی نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اور اداس ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کہیں بھی چلا جائے اگر وہ اندر سے خوش نہیں اگر اس کا دل اندر سے خالی ہے تو باہر کا منظر کیسا بھی بنا لو کتنا بھی بدل لو قدموں کے نیچے زمین پھر کیسی بھی ہو آسمان تو وہیں رہتا ہے نور میں گھر میں بیٹھی اداس ہو جاتی ہوں کیا کروں؟ وہ بہت اداسی سے بولی تھی زہرہ تم ایسے کیوں نہیں کرتی کہ قرآن کریم کو سمجھ لو اور تمہاری اداسی بھی ایسے ختم ہو جائے گی اور تم پرسکون بھی لیکن میں کیسے؟ ہماری یہاں ایک مدرسہ ہے جہاں سے میں نے قرآن کو سمجھا تھا اگر تم مان جاؤ تو ہم کل چلیں گے اور وہاں تمہارا داخلہ کروا دوں گی اچھا تم اپنا دل مطمئن کر لو اور گھر والوں سے بھی جازت لے لو اگر بھٹکی ہوئی روح کو راستے پہ لانا ہے تو اپنی زندگانی میں زہرہ قرآن زندہ کر زہرہ کے گھر والے اس سے بات نہیں کرتے تھے اور اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کرتی تو سن کر بھی انسونی کر دیتی اور جواب نہ دیتی ماما میں قرآن کو سمجھنا چاہتی ہوں ماما پلیز مجھا جانے دیں تم اس پاک کتاب کو سیکھو گی زہرہ اپنی حرکتیں دیکھو اور اپنے کام اس کی ماما غصصص اس کی طرف دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی زہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو دوبارہ سب یاد آ گیا تھا کچھ دکھ ہمارے اپنے ہی انتخاب کیے ہوئے ہوتے ہیں عذیتوں کے سمندر میں ڈوپتے ہوئے ہم کسی سے یہ نہیں گئے سکتے کہ وہ ہمیں اس سے نکال باہر کرے اور کہیں بھی کس طرح کیونکہ وہ راستے تو ہمارا خود کا منتخب کیا ہوتا ہے وہ زندگی کی اس مقام پر کھڑی تھی جہاں اس سے ہر قدم پر کسی نہ کسی موجزے کی ضرورت تھی مگر میری زندگی میں موجزے کیوں ہونے لگے اس کی نم آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر رخصار کو چھوٹا ہوا زمین پر گرا چہرے پر مایوسیت ہی مایوسیت تھی موجزے کے ہونے کیلئے یقین کے ساتھ دعا کرنا پڑتی ہے اور یقین پختہ تب ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کیلئے تو کوشش کرنا پڑتی ہے نا تم کوشش کرو مورد خود بخود ہونے لگیں گے اسے اپنے ہی دل کے کسی کونے سے ایک دبی ہوئی اسے آواز سنائے گی تھی اور آواز نے لمحے بھر میں سب بدل دیا تھا مایوسیت کی جگہ مسکراہت نے لے لی تھی وہ مسکراہت جس میں بہت سے رنگ ملنے تھے سکون کا اتمنان کا خوشی کا اور شاید یقین کا بھی اس کو امام شافر احمد اللہ علیہ کا کال کیا دا گیا لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں ان کو پیٹ پر لات لوگے تو پیٹ ٹوٹ جائے گی ان کو اپنے قدموں تلے برج بنالو تو اس پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے وہ اللہ ہی ہے جو ماضی کے غلطیوں اور گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کبھی تھے ہی نہیں اور ایک یہ انسان ہے جو ہر موقع پر ماضی کے تمام گناہوں کو وہ حال میں لاکر انسان کے سامنے رکھ دیتا ہے زہرہ کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے وہ آنسوں کو اپنی ہاتھ کی ہتھیلی سے رگڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور ورب قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نے فرمایا درو نہیں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں سورت تاہا نور اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب فون کی گھنٹی ہوئی یہ زہرہ کا فون تھا نور نے اپنے موبائل کی رنگ ٹرون پر قرآن کی آیات لگا رکھے تھی وہ موسیقی سے بہت دور رہتی تھی کیونکہ موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور نفاق منافقت کی طرف لے جاتا ہے وہ ہر اس کام سے خود کو بچاتی تھی جو اس کی اللہ کو ناپسند تھی نور نے فون اٹھا کر کان سے لگایا ہاں زہرہ کیسی ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے نور ماما نہیں مانے گی زہرہ نے ساری بات نور کو بتا دی میں کیا کروں زہرہ تم پریشان نہ ہو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس میں کون سے حکمت ہو سکتی ہے نور ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے زہرہ وہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے وہ کبھی اکیلہ نہیں چھوڑتا وہ مدد کرے گا تم بس دعا کرو کہ اللہ تمہارے گھر والوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے اور ان کا دل نرم کر دے تم دعا کرو زہرہ وہ تو دعاوں کو سننے والا ہے کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پڑھ لے آتی ہے جہاں نہ واپسی کا کوئی راستہ ہوتا ہے اور نہ آگے جانے کے لیے کوئی منزل تب میرے اللہ معجزے کرتے ہیں ایسے معجزے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا ایسے راستے بناتا ہے جس کا خیال تک نہیں انسان کو گزرا ہوتا تو اپنے دل کو مطمئن کرلو اللہ سے دعا کرو اور تو وکل کے راستے پر چل پڑو وہ تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا جس سے تمہارا دل سکون میں آ جائے گا اور زہرہ تمہیں پتا ہے اللہ کیسے مدد کرتا ہے بلکل ویسے جسے حضرت نو علیہ السلام کی کی تھی حضرت نو علیہ السلام کو جب سامنے شکست نظر آ رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے مدد کی التجہ کی زہرہ جانتی ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی توفان بھیج کر نوک کی مدد کی اور ان کو فتح سے ہم کنار کیا اس لیے زہرہ ہر مشکل اور ہر دکھ تباہی بن کر نہیں آتا اور تم دعا کرو اور زہرہ اللہ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں القرآن اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ ساری دعائیں سن لے گا اور جو تم چاہتی ہو وہ ہوگا بس یقین رکھو اور صبر سے انتظار کرو پتہ نہیں نور اور اللہ میری دعائیں قبول کرے گا بھی یا نہیں نہیں زہرہ ایسے نہیں کہتے اللہ تو سب کی سنتا ہے زہرہ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو خود سے ہمیشہ وہی کہنا جو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ترجمہ صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں مجھے یقین ہے میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا سور مریم آیت اٹھالیس کال بند ہو چکی تھی زہرہ نے فون کان سے ہٹایا اور اسے آف کر کے بیٹ پر رکھ دیا اس نے اپنی کمرے کی کھڑکی کھولی جو گھر کے لان کی طرف کھلتے تھی باہر آسمان پر سرمائی بادل پھیلے تھی یوں رکھتا تھا جیسے کچھ تیر میں بہت زور سے بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر ساف شفاف ہو جائے گی اور شاید زہرہ کی گناہ بھی وہ ابھی بھی سیاہ سفید آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جب سوچنے لگی یہ دنیا بھی اسی آسمان کے بادلوں کی طرح سرمائی ہے سیاہ سفید کا امتزاج وہ انہیں خیالوں میں تھی جب کہیں دور سے آزان کی آواز سنائی تھی اس نے سر چھٹکا یا سر کی آزان تھی اس نے کھڑکی بند کی اور وضو کیلئے چلی گئی اسے آج بہت کچھ کہنا تھا اللہ سے بہت کچھ زہرہ نے نماز کے لیے بات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے باہر بہت تیز بارش ہونے لگی یا اللہ میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر رہا ہے یا اللہ تو مجھے ایسے جوڑ دے کہ ہر جوڑ میں تیری ہی محبت بس جائے تو مجھے ایسے جوڑ دے کہ دوبارہ کوئی توڑ نہ سکے بے شک دلوں کو جوڑنے والی ذات تو صرف تیری ہی ہے یا اللہ تیری کمزور بندی تجھ سے فریاد کر رہی ہے اس کے آنسوں آنکھوں سے بہ کر گال پر کتار کتر کتار آ رہے تھے یا اللہ تو تو سب کی سنتا ہے نا میرے اللہ مجھے سمیٹ لی مجھے اپنا بنا لے اور تو میرا بن جا میرے مولا زہرہ نے دونوں ہاتھوں کو موپر بھیڑا اور جائے نماز سے اٹھی اس کی نرزے سامنے کھڑکی پر پڑی کھڑکی کے شیشوں سے باہر کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا زہرہ نے جائے نماز کو جوڑ کر میز پر رکھا اور کمرے کی لائٹ آن کی اب کی بار باہر کا منظر سیاہ ہو گیا تھا اور کھڑکی کے شیشے پر صرف وارش کے کترے نظر آ رہے تھے جو شیشوں پر گرتے ہی نیچے چلے جاتے اسے طرح بہت سے کترے کتار در کتار نیچے جا رہے تھے زہرہ باہر آئی اور اپنی ماما کی کمرے کی طرف گئی فیسہ بیگم ابھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ باہر سے آئی تھی شد تھک گئی تھی تو بیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بھی تھی زہرہ جا کر اپنی ماما کے پاؤں میں بیٹھ گئی زہرہ کے پاؤں چھوٹے ہی فیسہ بیگم کی آنکھ کھل گئی وہ بھٹکے سیدھی ہوئی تھی زہرہ دوبارہ آر اپنی ماما کو منانے آئی تھی اس نے پہلی بار اپنی ماما کے پاؤں کو چھوا تھا اس نے کبھی نہیں مانا تھا کسی بات کے لیے کسی کام کے لیے اسے تو ایک بار کہنے سے اور کبھی بات کو موزے نکالنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جاتا تھا کبھی منانے کے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی اس کو کیا پتا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کو رو کر منانا پڑے گا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا اس کو رو کر منانا پڑے گا نور کے گھر آج اس کی دوست فجر آئی تھی اپنی ماما کے ساتھ فجر نور کی ہمسائی تھی نور اور فجر نے ایک ہم درسے سے قرآن کی تفسیر کو سمجھا تھا وہ تب ایک اچھی دوست بنی تھی فجر کی ماما کلسوم بی بی اکثر نور کی گھر آ جائے کرتے تھی کلسوم بی بی ایک اچھی اور نیک خاتون تھی فجر کی شادی ہو گئی تھی ایک سال پہلے آج پہ اپنی میکیں آئی تھی تو اپنی ماما کے ساتھ نور کے گھر نور سے ملنے آئی تھی کلسوم بی بی اور ماز کی ماما سائرہ بانو دونوں قزن تھے کلسوم بی بی ماز اور عزا کے خالہ تھی گھر کے کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کم ہی ملنے جائے کرتی تھی نور زہرہ کے ساتھ علیمان بک سٹور پر آئی تھی اسلام علیکم نور نے اندر آتے ہوئے دکاندار کو سلام کیا نور روز کے معمول کی طرح خود کو پورا قبر کیے ہوئے تھی زہرہ نے اپنی شانوں کے گٹ چادر لے رکھی تھی اور سر پر صحیح سے دپٹا لے رکھا تھا زہرہ ابھی بس اتنا ہی کر سکی تھی بھائی ہمیں ترجمے والا قرآن چاہیے زہرہ کے گھر والے مان گئے تھے نور اس کا داخلہ کروانے کے بعد آج علیمان بک سٹور پر قرآن پاک لینے آئی تھی باچی اب کچھ تیر انتظار کر سکتی ہیں ماز بھائی نماز پڑھ لیں نئی چیزیں لائیں ہیں وہ تو کھولنے والی ہیں وہ پڑھ لیں تو میں دیتا ہوں زہر کی نماز کا وقت تھا ماز نماز پڑھ کر آیا تو معذرت کی معفی چاہتا ہوں آپ کو انتظار کرنا پڑا بھائی ہمیں ترجمے والا قرآن دے دیں ماز نے قرآن نکال کر دیا اچانک سے ماز کی نظر نور پر پڑی پڑھتے ہی ماز کی نظر چھک گئی وہ کیسی لڑکی تھی اس کی طرف دیکھتی ہی نظریں چھکا دی جاتی تھی اور اللہ تو ایسے لوگوں کی خود ہی فاسد کرتا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچھی رکھے اسے فوراں سے وہ آیات یاد آئی تھی اسے دوبارہ وہ منظر یاد آئی تھی جب اس کی ابو ہسپتال میں تھا اور ڈاکٹر ایزا کو کیسی بری نظروں سے گھو رہا تھا ایک دم سے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کہ میری بہنیں بھی ایسی ہوتی اس نے دور جاتی نور اور زہرہ کو دیکھا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے راستے میں آج پہلا دن تھا زہرہ کا مدر سے مینور اسے خود چھوڑنے آئی تھی زہرہ کی کلاس اوپر تھی کمرے کی دیواروں پر سرمئی رنگ کا پینٹ تھا اور سیاہ سفید فرش پر کتار میں کرسیاں لگائی گئی تھی کمرے میں کچھ لڑکیں اپنی نشست پر بیٹھی تھی کچھ لڑکیں اپنی نشست پر بیٹھی تھی زہرہ ایک کرسی پر جا کر بیٹھ کے زہرہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی اس نے اسی اداسی سے قرآن کو درمیان سے کھولا اس کی نظر ایک آیت کے ترجمے پر جاتی کی وہاں یہ آیات سیاہ حروف میں لکھی تھی تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ موجود ہے وہ حیرانی سے آیات کی طرف ہی دیکھتی گئی تھی اس کو لگا یہ کتاب اللہ تعالی نے اس کے لئے بھی بھیجی تھی جب تک تم خدا کی مسلحت سے علشتے ہو تم اداس رہتے ہو لیکن جب تم کہانی اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر تمہارا رب مورزوں کی راہ کھول دیتا ہے جب کبھی زندگی میں علجنے لگو تو سب سے پہلے اپنے رب کے در پر جانا کیونکہ یہ سب اسی کی حکمت ہے وہ دنیا کے علجنوں میں ڈال کر اپنے بندے کو سبر اور امید کی راہ سے گزار کر اپنا قرب اتا کرتا ہے کچھ لوگوں کا ملنا اور کچھ کا بچھڑنا سب اسی کی حکمت ہے کیونکہ وہ تمہیں بدترین سے گزار کر بہترین سے روازتا ہے ماس اپنے گھر کی چھت پر ہاتھ میں گرم کافی کا کپ پکڑے ہوئے تھا کافی کی کپ سے اٹھتا دھما شہرے کی اطراف کو چھوٹا تھا پڑھنا چھانے وہ کس گہری سوچ میں تھا کہ اچانک سے اس کی ماں سائرہ بانو ماس کو آواز دیتے ہوئے چھت پر آئی بیٹا تم یہاں ہوں میں تمہیں نیچے جھون رہی تھی ماس نے سر چھٹکا اور اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا بیٹا میں نے کچھ بات کرنی تھی تم سے اس کے ماں پاس بڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی جی بولیں امی بیٹا ہم چاہتے ہیں سب تم شادی کر لو ماس یہ بات سنتے ہوئے زور سے ہسا امی کیا ہو گیا کر لوں گا اتنی بھی کیا چل دی ہے نہیں بیٹا تم بتاؤ تمہیں کیسی لڑکی چاہئے ماس کے ذہن میں ایک دم سے نور کا چہرہ یاد آیا پھر سر چھٹکا اور بولا امی جیسی آپ چاہیں مجھے قبول ہے نہیں بیٹا پھر بھی کچھ تو بتاؤ کیسی ہو ایسی کہ اس کی طرف غیر مرد کی نظر پڑے تو اس کی آنکھیں ٹھوک جائیں وہ اسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا مطلب پڑتا کرتی ہو جی ایسے جیسے کسی نے دیکھا نہ ہو چلو بیٹا جی اب ایسی کہاں سے رونڈے آپ کے لیے آج کل سوم آئی تھی خالہ آئی تھی بتایا نہیں اماں آپ نے ملنے ہی لیتا وہ بس تھوڑی دیر رکی تھی بیٹا فجر آئی ہوئی تھی نا اس کو جانا تھا واپس اس لیے کچھ دیر ہی رکی تھی میں بات کرتی ہوں اس سے کہ وہ تمہارے لیے لڑکی رونڈے ٹھیک ہے بیٹا اس نے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر کافی کا مگ لب سے لگا گیا جب بلکل تھنڈی ہو چکی تھی بیچینی کی وجہ سے وہ اگدم اٹھی اس نے ٹائم دیکھا تین بجے کے قریب تھے اس کے کان میں اگدم آزان کی آواز سنائی دی وہ تہاجد کے آزان تھی زہرہ بیٹ سے اٹھ گئی وہ آزان جو تمہاری سمات پر اس وقت دھنائی دے جب تم اداسیوں کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے ہوتے ہو اس بات کی شاہد ہوتی ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ سکتا ہے بکھی روح کو سنبھال سکتا ہے اس کی سوا تو کوئی بھی نہیں زہرہ کو اللہ چاہیے تھا اور اللہ تو ہمیشہ راتوں کو ملتا ہے تم اسے راتوں میں تلاش کیا کرو اس نے رات کو تمہارے لئے مثل لباس بنایا وہ تیسرے پہر پہلے آسمان پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا ہے ہم اسے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جو سبقت لے جاتے ہیں اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگا دو قرآن ایسے پڑھو کہ راتیں گزر جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے نماز ایسی ہو کہ اردگرد نور چھا جائیں دعا ایسی ہو کہ کچھ بھی مانگو اور آسمان سے کن کی آوازیں آنے لگے یقین کیجئے تکلیفوں کے باوجود بھی خود کو ہلکا محسوس کریں گے ماز تمہاری کلسوم خالہ کی کال آئی تھی انہوں نے دیکھی ہے لڑکی جانتی ہیں ان لوگوں کو اچھی ہیں نیک لوگ تم بتا دینا ماز اپنی ماں کے ساتھ آکے بیٹھ گیا اور اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا امی اگر وہ آپ کو اچھی لگے گی تو وہ اچھی ہے آپ دیکھ لیں ماز نے اپنی ماں کے ہاتھ کو چھوما اور کمرے کی طرف چلا گیا زہرہ اشراک کی نماز پڑھنے کے بعد لون میں کرسی پر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی طبیعت دو دن سے ٹھیک نہیں تھی اس لئے جامعہ بھی نہیں جا رہی تھی گھر میں سب سو رہے تھے زہرہ اب جلدی اٹھا دیتے زہرہ نے پاس پڑے میز سے موبائل اٹھایا جہاں آٹھ پینتالیس ہوئے تھے زہرہ نے نور کو کال لگائی نور کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی وہ آخری سمسٹر تھا جس کو زہرہ نے انیورسٹی جا کر فریز کروایا تھا نور اپنی ماما کے ساتھ کی چن میں کام کروا رہی تھی جب فون کی گھنٹی ہوئی نور نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا اسلام علیکم نور والیکم السلام زہرہ کیسی ہو زہرہ اتنی صبح کال تب یہ ٹھیک ہے جامعہ نہیں گئی نور بہت تیز تیز بولے جا رہی تھی بس تبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لئے جامعہ نہیں جا رہی آج دوسرا دن ہے اچھا میڈیسن لیے ہاں لیے اب کچھ بہتر ہوں تم کام تو نہیں کر رہی تھی ہاں بس ماما کے ساتھ تھی تم کیا کر رہی تھی کچھ نہیں سوچا کافی دن ہو گئے بات نہیں کی نور ایک بات پوچھوں وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی ہاں پوچھو نور اللہ ہمیں اتنا آسماتا کیوں ہے نور نے زہرہ کے سوال کو دھورایا اور پھر مسکر آ دی اوہ لڑکی اللہ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے دل کو مارنا پڑتا ہے اپنا آپ بھولانا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے کے لئے سبر کرنا پڑتا ہے اپنے خواہشوں کو مارنا پڑتا ہے اور یہ سب اس لئے نہیں ہے زہرہ کہ اللہ ہمیں تکلیف میں رہنا پسند ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن اگر اس راہ میں نکلے ہو تو آسمائے تو جاؤگے اگر رب کو پانا ہے تو کچھ تو کھونا پڑے گا لیکن یہ آسمائش تو وقتی ہے یہ تکلیف تو بس کچھ ہی عرصے کی مہمان ہے یہ دل کو مارنا تو نئی راستے کی بنیاد ہے یہ خواہشوں کو چھوڑنا تو نئی منزلوں کی نوید ہے جب اللہ کو پال ہو گئے تو وہ سب واپس دے دے گا اور ہر دعا قبول کر لے گا زہرہ کے سر میں دوبارہ درد ہونے لگا تھا اس کو بخار تھا زہرہ نے پوری بات کر کے فون رکھا اور اندر آ گئے یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرنی کیلئے آتے ہیں اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کرتے تھے جس کے لئے تم اللہ سے راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے زہرہ خود کو کور کی کندے پر بیگ رکھے قرآن کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے کمرے سے باہر آئی سامنے کھانے کی میز پر سب کھر والے کھانا کھا رہے تھے زہرہ صبح جلدی اٹھ جائے کرتی تھی اور کھانا بنانے والی ناشتہ بنا دیا کرتی تھی زہرہ چلتے ہوئی میز تک آئی اور سلام لے پر کسی نے بھی سلام کا جواب نہ دیا ایک تو منٹ وہاں کھڑی رہی پر کسی نے بات نہیں کی زہرہ اداسی سے باہر آئی جب انزل دور ہو اور آستے دشوار اور وقت کٹھن ہو اور حالات ناممکن تب اللہ پر یقین ایمان ہوتا ہے جب حالات بس سے باہر ہوں اور آپ کچھ نہ کر سکیں تو سبر کر لیا کریں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب سب ویسا ہو جائے گا جیسا آپ چاہتے تھے وہ دن آنے تک خود کو تھامے رکھیں مت بھولنا اللہ سابروں کے ساتھ ہے زہرہ نے گھر کے گیٹ کو عبور کر کے باہر سڑک پر پاؤں رکھا رات بارش کی وجہ سے آج اسلام آباد کی سڑکوں پر نمی تھی سڑک کے دونوں جانب لگے بودے بھدھول کر ساپ شفاف لگ رہے تھے بودوں کے پتوں پر بارش کے قطرے شبنم کی طرح نظر آ رہے تھے زہرہ جب جامعہ پہنچی تو نو دس ٹائم تھا نو پندرہ پر کلاس کا ٹائم تھا زہرہ سیڑیاں چڑھتی ہوئی کلاس تک آئی تھی سب لڑکیں اپنے نشستہ پر بیٹھی تھی زہرہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی سامنے ٹیچر لیکچر کے لیے تیار کھڑی تھی ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا آج وہ صورت زوہہ کی تفسیر سمجھا رہی تھی جیسے ہی ٹیچر پانچ بھی آیت پر پہنچی زہرہ اچانک چونگ گئی ٹیچر نے اس آیت کو پڑھا ترجمہ اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے ٹیچر اب تفسیر سمجھا رہی تھی اور بیٹا جب تم بہت پریشان ہو اور اداس ہو تو صورت زوہہ پڑھا کرو کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھ ماہ تک بہی نازل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی جبریل علیہ السلام آئے تھے تو وہ پریشان رہنے لگے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے صورت زوہہ نازل فرمائی جس کی تفسیر آتی ہے کہ آپ کے سامنے کھڑی ٹیچر قرآن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے پھر فرمایا اے محمد تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تم اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے یقیناً اللہ تم پر نہایت نرمی اور رحم کرنے والا ہے نور کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں حدیث کام سے آج گھر واپس جلدی آ گیا تھا کیونکہ اس نے نور اور اپنی ماما کو بازار لے کے جانا تھا جب کوئی نہیں سنتا تو صرف خدا سنتا ہے وہ اس خیال میں ایک ہاتھ سے کندے پر رکھے بیک کو تھامے اور دوسرے ہاتھ کو کوٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے روڈ کی گنارے چلتی جا رہی تھی چار بچنے والے تھے جب زہرہ جامعہ سے باہر آئی اس نے آج دو ٹائم کلاس لی دی بچانتی تھی اس کی گھر والوں کو اب اس کی کوئی فکر نہیں ہے پر پھر بھی زہرہ نے جامعہ آ کر اپنی ماما کو کال کر کے بتا دیا تھا کہ میں آج کچھ لیٹ آوں گی کیوں خود سے ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے آج بن کچھ کہے ہی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے آج بہت کہہ رہے ہیں سوچ کے دریاب ہی کیا کہیں کہ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہنے کو جی چاہتا ہے آج بے شک تو ہی سننے والا ہے میرے اللہ زہرہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہہ رہی تھی جب کسی گاڑی نے اسے زور سے ہٹ کیا نہ جانے کب وہی گہری نین میں چلی گئی خون خون بس خون تھا سفید دیواروں والا کمرہ بلکل خاموش تھا وہ سامنے ہسپتال کے بیٹ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی سرپٹی میں جکڑا اور ہاتھ پر خون کی ڈرپ لگی ہوئی تھی اس کے سر پر چوٹ آئی تھی اور ٹانگ پر بھی زخم تھا وہ بے ہوشی کے عالم میں بیٹ پر بے ست پڑی تھی ٹرات میں زہرہ کو ہسپتال لے کر آئے تھا اس نے زہرہ کے موبائل سے سب سے اوپر والے نمبر پر کال کی اس کی ماما کا نمبر تھا جامعہ میں اس نے اپنی ماما کو کال کی تھی اس لیے سب سے اوپر انہی کا نمبر تھا وہ تیار ہو کر باہر جانے ہی والی تھی جب فون کی گھنٹی ہوئی فیضہ بیگم نے فون کو کان سے لگایا زہرہ کے بارے میں سنتے ہی اگدم ان کی چینک نکلی زہرہ کے بابا اوپر کمرے میں تھے آواز سن کر نیچے آئی نور نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سوچا کہ زہرہ کو کال کرے اور اپنی شادی کے بارے میں بتائے نور نے فون پر زہرہ کا نمبر ملائے پر نمبر آف جا رہا تھا نور نے موبائل رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے موبائل کی بیٹری نہ ہو تو کچھ دیر بعد کرے گی زہرہ کے ماما اور بابا زہرہ کو ہسپتال کے کمرے میں دیکھا وہ ابھی بھی بے ہوش تھی خون بہت ساتھ بہہ جانے کی وجہ سے اس کو ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے فیضہ بیگم اس کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگی جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی اور وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی آج دوسرا دن تھا رات ہونے کو تھی پر اس کو ہوش نہیں آیا تھا فیضہ بیگم ہاتھ میں تسبیح پکڑے تھی سر پر دپٹا بھی نہ تھا پر وہ تسبیح کے دانے ایک ایک کرکے گراتی جا رہی تھی کیسا دین تھا یہ کیسا مسلمان تسبیح ہاتھ میں ہی تھی جب ایک دم زہرہ نے پکارا پانی اس کی ماں فوراں اٹھ کر اس تک آئی اور اس کو چوما تم ٹھیک ہو نا زہرہ کو ہوش آ گیا تھا فیضہ بیگم بہت خوش تھی زہرہ کے بابا کمرے میں داخل ہوئے زہرہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور دوبارہ باہر چلے گئے وہ شاید ابھی بھی ناراض تھے کیا چاہیے زہرہ ماما مجھے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اس کی ماما نے سہارہ دیکھ کر زہرہ کو اٹھایا اور وضو کر پایا اس کی ٹانگ پر بھی زخم تھا جس کی وجہ سے وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی فیضہ بیگم زہرہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر باہر چلی گئی تھی نماز پڑھ کے اس نے ہاتھ اٹھے اٹھائے اور دعا کرنے لگی یا اللہ مجھے معاف کر دی میری مدد کر اور میری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے دعا کرتے ہوئے اس کے زہروں کے تار آنسو بہنے لگے تھے وہ یوں ہی ہاتھ اٹھائے ایک دعا پڑھنے لگی اس کے بابا ابھی بھی اس کی آواز یوں ہی درپاسے میں کھڑے سن رہے تھے اے اللہ میری دل میں نور کر دے اور میری آنکھوں میں نور کر دے اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لئے نور کو بڑھا دے میرے مولا اس کے بابا نے دروازہ بند کے اور دیوار کے ساتھ لگ گئے وہ بالکل ایک مٹی کے مجسمے کی طرح لگ رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے فیضہ بیکم نے اب کندھے پر ہاتھ رکھا وہ چونگ گئے اپنی آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑا آپ ٹھیک ہیں کیا وہ زہرہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خلط کیا وہ اگر کبھی خلط رہ پر تھی بھی تو اس کو اللہ نے ہدایت دی دی وہ ہمیں بتانا چاہتی تھی اور ہم نے اس کی ایک بھی نہ سنی قرآن کے بخیر ہماری آنکھیں بھی ویران ہو جاتی ہیں فیضہ اور ہمارے دل بھی ویران ہو جاتے ہیں جب ہم خود قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری اولادیں بھی دور ہو جاتے ہیں پھر وہ خلط راستے پر نکل جاتے ہیں اگر ہماری اولاد خلط راہ پر نکل جائے تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہوتا ہے اپنے بچوں کو یوں بنانا چاہئے کہ ان کو دین اور دنیا دونوں سے کھائے جائے تو کبھی بھی کوئی غلط راہ پر جاتے نہیں ہیں یہ قرآن ہی ہے جس کو آگے رکھو گے تو یہ تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گا اور اگر پیٹ پیچھے رکھو گے تو یہ جہنم میں دھکیل دے گا اور ہم خود ہی انتخاب کے ذمہ دار ہوتے ہیں زہرہ اب دعا جو ختم کر چکی تھی اچانک اس کی ماما اور بابا کمرے میں آئے ان دونوں کے اندر آنے پر زہرہ نے مڑ کر دیکھا اور سلام کیا اس کے بابا چلتے ہوئے اس تک آئے والیکم السلام زہرہ نے اپنے بابا کی طرح دیکھا اور مسکر آئی انہوں نے جواب دیا تھا اس کے سلام کا زہرہ کے بابا دونوں ہاتھوں کو جوڑے اس کے سامنے آئے مجھے معاف کر دو بیٹا غلطی ہماری تھی ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا اور نہ ہم نے بات سنی مجھے معاف کر دو میری بیٹی زہرہ کے دیکھ کر اپنے بابا کے ہاتھوں کو تھاما نہیں بابا معافی نہ مانگی شاید آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے اگر کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا زہرہ نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوما اور اپنے بابا کی گلے لگ گئی آج کئی عرصے کے بعد وہ اپنے بابا کے ساتھ لگی تھی اپنے بابا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کو قرآن کی آیات یاد آ گئیں اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے زہرہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے چہرے کو صاف کیا فیضہ پیغم نے آگے بڑھ کر زہرہ کو گلے سے لگایا اس کو آج کیوں محسوس ہوا جیسے اسے سب مل گیا ہو اس کے رب نے اس کی دعائیں سن لی تھی نور دوبارہ سے آج زہرہ کو کال کر رہی تھی پر وہ آج بھی مسلسل آف جا رہا تھا وہ پریشان ہو گئی برکہ پہنے سر پر ہجاب لیے چہرے کو مکمل طور پر چھپائے باہی رائی نور کی ماما اس کو ایسے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا نور بیٹا کہیں جا رہی ہو ماما ایک گھنٹے تک آتی ہوں زہرہ کی طرف جا رہی ہو کافی دنوں سے اسے کال کر رہی ہو پر نمبر آف جا رہے اچھا بیٹا جلدی آ جانا دیر نہ کرنا حالات ٹھیک نہیں ہے اوکی ماما جلدی آ جاؤ گی یہ کہتی ہوئی نور گھر سے باہی رہی زہرہ کی گھر پہنچ کر نور کی ملاقات صرف اس کے گھر کام کرنے والی سے ہوئی اسلام علیکم والیکم السلام میں زہرہ کی دوست ہوں زہرہ کو بلا دیں وہ تو سب ہسپتال میں ہے جی کیوں کیا ہوا خیریت نور اب بولی تو اس کے آنکھوں میں پریشانی تھی وہ زہرہ بیٹی کا ایکسیرنٹ ہوا ہے نا تو سب وہیں ہی ہیں تین دن سے کیا کس ہسپتل میں ہے نور ہسپتال کا ایڈرس لے کر نکل گئی ہسپتال پانچ کر نور کو زہرہ کی ماما فیضہ بیگم دکھائی دی اسلام علیکم آنٹی میں زہرہ کی دوست نور ہوں زہرہ کیسی ہے جی اب ٹھیک ہے کہاں ہے وہ زہرہ کی ماما اس کو زہرہ کی کمرے میں لائیں اور پھر خود واپس باہر جلی گئی نور تم زہرہ مسکر آ کر سیدھی ہوئی زہرہ کیسی ہوں ٹھیک ہو یہ سب کیسے ہوا نور کا یوں اس کے لئے پریشان ہونا اس کو اچھا لگا تھا ہاں میں ٹھیک ہوں یہ سب کیسے ہوا یہ تو نہیں جانتی پر نور مجھے سب مل گیا سب کچھ وہ کمرے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی نور تم ٹھیک کہتی تھی ہم اللہ کی مسئلہتوں کو سمجھ نہیں پاتے واقعی اللہ تو سب دعائیں سنتا ہے سب کچھ دیتا ہے زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے اگر کبھی زندگی تنہا لگے تو خدا کو تلاش ضرور کرنا اور پھر دیکھنا تمہارا اللہ تمہاری زندگی کو کیسا بنا دیتا ہے اچھا تم کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں وہ اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی میں گھر گئی تھی وہاں سے پتا چلا کہ تم یہاں ہوں اتنے دنوں سے کال کر رہی ہوں پر تم نے ایک بھی جواب نہیں دیا زہرہ نے پاس میز پر رکھے موبائل کو اٹھایا جو بند تھا اور زہرہ اپسوز پرے لہجے میں بولی تھی سواری یہ تو اس دن سے ہی بند تھا چلو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اپنی دوست کی شادی کے تیاری بھی کرنی ہے زہرہ نے ستائش پھری نظروں سے نور کی طرف دیکھا اور بولا کیا مطلب ہے میری شادی ہے جمعے کو آج ہفتہ تھا اور جمعے کو نور کا نکاح تھا تم مزاک کر رہی ہو نہیں میں اتنے دنوں سے اسی پر سے تو کال کر رہی تھی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ زہرہ زور سے ہسی بہت سے بات آج یوں مسکرائی تھی تم سمجھو میں ٹھیک ہو گئی نور کے جانے کے بعد زہرہ کو خود پر فخر محسوس ہوا اللہ نے اس کو اتنی پیاری دوست بن مانگے ہی دی دی تھی نور نے ٹھیک کہا تھا ہر دکھ ہماری تباہی بن کر نہیں آتا کچھ غم خوشی کے لیے بھی آتے ہیں اور زہرہ کے لیے یہ حادثہ ایک معجزہ بن کر آیا تھا یہ ہم ہی انسان ہیں جو اللہ کے مسئلحتوں کو نہیں سمجھ پاتے کہ اگلی والی سی پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی اور اس کے بابا کو بلکل بچی لگ رہی تھی سنہری سوپ پھیلی ہوئی تھی جب وہ یونیورسٹی کے ایک کمرے کی کرسی پر بیٹھے کلاس لے رہی تھی زہرہ آج ٹھیک تھی اس کے سر کا زخم کافی حد تک ٹھیک تھا زہرہ آج یونیورسٹی اپنے سمسٹر مکمل کرنے آئی تھی نور کی شادی میں ابھی دو دن باقی تھے اس لیے وہ آج یونیورسٹی آئی تھی زہرہ آج خود کو پردے میں رکھتی تھی وہ آج بھی پردے میں تھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اللہ کو وہ ایسے اچھی لگتی تھی تو سب ٹھیک تھا کافی تھا مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب اس کے بابا اس کے کمرے میں آئے کیا کر رہی تھی بیٹا بابا آپ مجھے بلالیتے میں آ جاتی کیوں میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا نہیں بابا یہ تو نہیں کہا پر آپ مجھے بلالیتے آپ نے زحمت کی نہیں آج میرا دل کر رہا تھا میں اپنی بیٹی کے پاس خود جاؤں اس سے باتیں کروں کیا کر رہی تھی میری بیٹی وہ بولے تو ان کے لہجے میں نرمی تھی کچھ نہیں بابا بس ابھی نماز پڑھی تھی قرآن مجید پڑھنے لگی تھی ماشاءاللہ میری بیٹی نیک ہو گئی ہے بابا میرا دل کرتا ہے میں دین کو بہت گہرائی سے پڑھوں میرا دل اس علم میں ڈوب جائے اس کی پیاز بڑھتی جائے پھر میرا وقت نظر آ جائے جب منکر اور نکیر میرا حساب لینے آئے تو میں ان کو بتاؤں میں طالب دین تھی پھر میرے لیے میرے امیراللہ جرنت کا دروازہ کھولے وہ خود میں کھوئی ہوئی بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی ماشاءاللہ زہرہ کی بابا نے پیار سے زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر باہر چلے گئے ماما جلدی کریں دیر ہو گئی ہے مجھے سب سے پہلے نور کے پاس پہنچ رہے وہ انتظار کر رہی ہوگی میرا بس آ گئی بیٹا فیسہ بیگم سیڑھیوں سے نیچے آتی ہوئی بول رہی تھی فیسہ بیگم نے آج ہلکہ فیروزی جوڑا پہن رکھا تھا آدھے بال کمر پر گرائے اور آدھے کندے سے آگے کی طرف کیے وہ آج بھی ایک موڈل کی طرح لگ رہی تھی چلیں ماما نور ہال کے کمرے کے چھوٹے سے کمرے میں سرخ دلہن کے چھوڑے میں ملبوس تھی نور کی ماما اور فجر نور کے ساتھ کمرے میں تھی اسلام علیکم زہرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا سوری میں لیٹ ہو گئی نور آج بھی پردے میں تھی پر کمرے میں بس لڑکیاں تھی اس کی نکاب اتارا ہوا تھا فیسہ بیگم نے جھپ کر نور کے گال پر پیار کیا اور پھر نور کی ماما کے ساتھ کمرے سے باہر آئی زہرہ کو پردے کی عادت ہو گئی تھی وہ آج بھی خود کو کمر کیے ہوئی تھی گولڈن فراک کے ساتھ ہلکا گلابی دپٹہ کندھے پر رکھا ہوا تھا اور ایک دپٹے سے سر پر ہجاب اور شہرے کو ڈھاپ رکھا تھا اس کے براؤن آنکھیں نکاب میں نہائیت حسین لگ رہی تھی وہ اب کہیں بھی جاتی تو خود کو یوں ہی کمر کر کے جائے کرتے تھی اپنی زندگی کے مسئلوں میں سب سے اہم مسئلہ اپنی آخرت کو بنائیں اسی کو ٹھیک کرنے کا سوچیں اسی کو سر پر سوا رکھیں اسی کو حل کرنے کی کوشش میں اپنی پوری حیات لگا دیں باقی سب مسئلے تو میرا رب پورے کر دے گا زہرہ یہ سب جان گئی تھی زہرہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ قیامت کا دن ایک بڑا ہولناک دن ہے اس دن کے لیے عمال جمع کرو لاکھ کچھ بھی کہیں آپ کے بارے میں آپ کے ہجاب کے بارے میں پر اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر جاؤ زہرہ اپنے موبائل میں نور اور فجر کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی جب کمرے میں عزہ داخل ہوئی زہرہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور حیرانی سے بولی عزہ عزہ نے غور سے زہرہ کو دیکھا اور گلے لگ گئی زہرہ تم کیسی ہو میں ٹھیک الحمدللہ تم ٹھیک ہو یہاں کیسے تم بتاؤ تم یہاں کیسے میں تو درہے کی بہن ہوں اوہ ماز بھائی تمہارے بھائی ہیں بہت خوش قسمت ہو آپ لوگ اتنی اچھی بھاوی مل رہے ہیں زہرہ آج عزہ سے دو تین سال کے بعد ملی تھی زہرہ کو بہت خوشی ہوئی تھی عزہ کو دیکھ کر وہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے کی گلے لگ گئی تھی نور کا نکاح ہو جکا تھا اس کو باہر لے کر جانے کے لیے عزہ بھی کمرے میں آئی تھی نور نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا فجر اور زہرہ نور کو باہر لے کر آ رہی تھی جب ماز کی نظر نور پر پڑی اس کے ذہن میں پورا بک سٹور کا منظر دوڑ گیا تھا سردی کی اس سرد رات میں وہ بلکل ایک برف کے مجسمے کی طرح نظر آ رہا تھا اس نے صرف اس جیسے کی خواہش کی تھی پر اللہ نے اس کو وہی دے دی تھی ماز نے موٹھا کر ہال کی چھت کی طرف دیکھا اور بولا بے شک میرا رب دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے بے شک میرا رب دعاوں کو سننے والا ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے زہرہ کے دونوں بھائیوں کو اس کی بابا نے واپس کینیڈا بھیج دیا تھا وہ خود کچھ اور وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے آج نور کی شادی کو دو ہفتے گزر چکے تھے زہرہ آج تین سال کے بعد اپنی بابا کے ساتھ کراچی کے سہل سمندر پر آئی تھی پہنچ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی ملاخر سمجھ آ ہی گیا کہ رب کی ذات کے سوا کوئی محرم ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کے سوا کون تھا جو مددگار ہوتا پھر اس کے بعد ہمارا اتنا تو فرض بنتا تھا کہ اس سے محبت کرتے وہ یہ سب نہ بھی کرتا تو وہ اس لائق تھا کہ اس ذات سے محبت کی جاتی مگر ہم ہی نادان ہوتے ہیں سمجھے ہی نہیں ہے وہ آج سفید شلوار کمیز کے ساتھ سفید دپٹہ لیے ہوئی تھی کندوں پر مرون چادر ڈالے ہوئے ساحل کے کنارے بس ان خیالوں میں چل رہی تھی سمندر کی لہریں بار بار اس کے پاؤں کو چھوکر واپس آ جاتی اللہ کی محبت اور بندے کی محبت میں فرق صرف اتنا ہے کہ بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ کی محبت انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے یہ دنیا تو صرف علیف کی ہے جو علیف کو ڈھون لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو بنا لیتا ہے زہرہ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور مسکرا کر کہا شکر الحمدللہ بے شک بہت قیمتی چیز ہے راہِ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہِ ہدایت جو اس راہ پر چل پڑا اس نے سب کچھ پا لیا اچھا جی اب تک کے لیے اتنا ہی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ